پھر پاکستان کی جو افواج ہیں وہ پاکستان جو ڈمیسٹک ایشیوز ہیں جو بڑے سمیر قسم کے ایشیوز ہمارے پاس آتے رہے ہیں اور ریسنٹ پاس میں آپ دیکھیں کہ جب کشمیر میں اردھ کو ایک آتا ہے پاکستان آرمی ان کے منڈیٹ میں تو یہ چیز بیسیکلی تو شامل نہیں ہے بیسیکلی تو یہ ایڈمیسٹریٹف ایشیو ہے اور یہ جو پاکستان کی جو انتظامیہ ہے جو پاکستان کی گورننس ہے جو دیفرنٹلی گورننس تو جو ہے وہ کانسٹیٹوشنلی فوج کے پاس نہیں ہونی چاہیے لیکن فوج نے اپنی ریسورسز اپنی کیپیبلیٹیز کو یوز کیا اور اس کرائیسز میں سے پاکستان کو نکالا فلڈنگ ہو گئی ہے سارا ملک فوج کی طرف نظریں اٹھائے بیٹھا ہے اور فوج ہی ہے جو ہر جگہ پر ریسکیو کے ابھی کر رہی ہے اور ریہبلیٹیشن میں بھی انوالو ہے ہر جگہ پر دیکھیں تو پاکستان فوج ہے الحمدللہ پاکستانی فوج ہے وہ عزت کا باعث ہے پوری قوم کے لئے اور سب لوگ اس پر یہ نہیں کسی کا دو رائے نہیں ہے سب لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اگر کوئی ادارہ ایسا ہے جس کو عزت دی جانی چاہیے اور جو عزت کے قابل ہے اور جس نے یہ پروف کیا ہے کہ وہ پاکستان فوج ہے حالانکہ اس کے جو کونسٹیٹوئٹس ہے انگریڈینٹس ہے جو جو فوجی ہیں وہ کہاں وہ تو پاکستانی ہے نا وہ کوئی کہیں سے ایمپورٹڈ تو لوگ نہیں ہے نا گورننس کے لئے تو ہم لوگوں نے باہر سے بھی ایمپورٹ کی ہمارے پاس تو بے شمار لوگ ہیں پاکستان میں جو بیرون ملک نیشنالٹیز لے کے بیٹھے ہوئے وہ ہماری ایمپورٹ ہوتے رہے ہیں ہمارے ملکے جو بڑے بڑے پلیئر کے جو بڑے اپنے آپ کو بہت بڑا پلیئر کہتے ہیں وہ سب کے سب یا تو فورن نیشنالز ہیں اگر نیشنال نہیں بھی ہیں تو کم از کم ان سب کے ایسیٹس باہر پڑے ہیں وہ جب کرائیسز آتا ہے تو وہ اپنا بریف کیس اٹھاتے ہیں اور وہاں چلے جاتے ہیں ایاشی کی زندگیہیں گزارتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں وہ برساتی منڈا کی طرح سے پھر واپس آ جاتے ہیں اور پھر وہی بیچارے سادہ لوگوں کو جو ہے گمراہ کرتے ہیں اور ان کو یہی بس کہہ جی جمہوریت اور جمہوریت کے نام پہ ان بیچارے سادہ لوگوں انسانوں کو جن کے اوپر سے اب ضائع باتیں کہتے ہیں کہ جی فوج جب رول کرتا ہے تو فوج نے یہ جو جو سیٹ اپ تھا اس کو چینج کیوں نہیں کیا یعنی وڈیرہ شاہی اور چودری یہ جو سارے آج چودری ہیں کوئی وڈیرہ ہے کوئی بطنی سردار ہے تو یہ یہ سارے لوگ ہر ہر مختلف لوگ ملک مختلف جو چار ہمارے صوبے ہیں اس میں ہر صوبے میں ایک مختلف نام سے سیویلینز ہیں جو رول کرتے ہیں بیسٹ آن پاور یعنی پاور اب لوگ کہتے ہیں جی فوج نے کیوں بھئی فوج کا یہ تو رول کبھی رہا ہی نہیں فوج جب بھی حکومت کرنے آئی ہے پاکستان میں تو اس بیچاروں کے پاس تو یہ میانڈیک تو نہیں تھا نا کہ انہیں نے آکے گورننس کو چینج کرنا ہے صرف مشرف صاحب ایسے تھے جنہوں نے ایک اٹمٹ کی کہ گراس روٹ لیور پہ انہوں نے ایک نیا سسٹم آہ آہ ڈالنے کی کوشش کی بچ دیفرنٹلی آہ آہ ہی کود ناٹ آہ ڈو اٹ کمپلیٹلی آہ آہ ہی کود ناٹ آہ ڈو اٹ کمپلیٹلی ہوتی ہے آپ کے ہر جگہ کا ایک ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے لوگوں کا اپنا ایک ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے ایک 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 اس فطرت جو ان اس جگہ کے اس 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 زمین کے بسنے والے لوگوں میں ہوتی ہے اس کو چینج کرنا ہوتا ہے اس کے لیے تو بہت لمبی عمر چاہیے ہوتی ہے بہت لمبا سلو پروسس ہوتا ہے کہ آپ اس کو چینج کریں اوان نائٹ تو آپ اسے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ دیکھیں انسانی خون میں بھی جب کوئی چیز کوئی دوار ڈالنی ہوتی ہے کوئی انٹیو بائٹیک دینا ہوتا ہے کوئی لائف سیونگ ڈرگ ڈالی جاتی ہے وہ بھی سلولی ڈالی جاتی ہے ایون خون چڑھایا جاتا ہے جب کسی انسان کو تو وہ بھی ڈراب بائی ڈراب ان دی فیری ویری سلو پروسس کیونکہ باڈی ریاکٹ کرے گیا اس کے اگر آپ اس کو آنا ہے کہ اس کی لائف سیونگ ہے آپ کسی انسان کی جان بچانے کے لیے خون بھی دے رہے ہیں تو وہ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے اندر سے کوئی وین کاٹی اور اس کے اندر ایک گلاس بھر کے خون ڈال دیا چال بھئی بیکرز باڈی ویل ریاکٹ ایٹ یہ ایک قدرتی فینومن ہے نیچرل فینومن ہے تو ہم لوگ اب یہ تو نہیں کر سکتا ہے کہ پاکستان آرمی آیا اور اس کو وہ آ کے اوورنائٹ کر دے انفورشنٹل ہوتا یہ رہا کہ کہ جب بھی پاکستان ملیٹری نے رول رول تو میں نہیں کہوں گا جب بھی آ کے انہیں ریسکیو کیا ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان آرمی کے بارے میں جو یہ الیگیشن ہے کہ پاکستان آرمی حکومت کرتی رہی ہے ملک پر حکومت تو کبھی بھی نہیں کی آئی وز ٹوینٹی ایئرز آرمی اور یہ وہ ٹائم تھا کہ جب آہ فور سم ریزن آہ ٹاپ پر جو 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 گورننس تھی یا جو کنٹرول آہ جو لوگ کر رہے تھے وہ آہ آہ یونی فارم میں تھے پر آئی ڈانٹ تینک کہ ویور رولیں مطلب مجھے تو نہیں لگا کہ اگر رول کر رہے ہوتے تو آہ کسی کو میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے اسے کوئی ناجائز فائدہ اٹھایا ہو کسی نے کوئی کوئی کسی کو کچھ آہ باگ دیا گیا ہو یا فوج نے اپنے بجن میں اضافت کر دیا ہو یا فوج نے اپنے اپنے سرویس مین کے لیے کوئی کچھ کر دیا ہو بلکہ ہم لوگ تو زیادہ پستے رہے ہیں اس دوران میں بلکہ فوج کو تو بڑا نقصان ہوا ہے کہ جب فوج ملک کو بچانے کے لیے حکومت پہ آئی ہے جب دیکھیں جتنی دفعہ بھی فوج آئی ہے تو اس دے ور دے ور کال بائی پاکستانی پیپل یعنی فوج کو انوائٹ کیا گیا ہے لوگ ابھی بھی سوچیں کہ آج ایس آف ٹوڈے لوگ امید سے کس کی طرف دیکھ رہے ہیں فوج کی طرف کہ ہر فوجی آ جائے تو شاید ہمارے حالات اچھ ہو جائیں تو بھائی فوج تو ریسکیو کرنے آئی ہے فوج کبھی حکومت کرنے نہیں آئی ہے we were never here اور پاکستان آرمی was never here to rule the nation یہ concept change کرنے کی ضرورت ہے یہ یہ میڈیا پہ جو لوگ ہیں we should it's a great responsibility to teach our 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 people عوام کو بتانے کی ضرورت ہے کہ فوج نے کبھی پاکستان پہ حکومت نہیں کی ایک دن بھی حکومت دیکھیں پاکستانی فوج ہمیشہ پاکستانیوں کی ریسکیو کے لیے آئی ہے we were always there the Pakistan army was always there to help and rescue Pakistan from the crisis اب اس کو آپ یہ پروپگیٹ کرنا شکر دیں کہ جی پاکستان میں فوج کا حکومت رہی ہے فوج کی حکومت تو کبھی بھی نہیں رہی ہے ابھی بھی اگر لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جی فوج کو آنا چاہیے تو کیا اس لیے تو نہیں کہا رہے ہیں کہ آپ آ کے پرائیم سر پاکستانی فوج کا کبھی کوئی بندہ پرائیم سر بنائے واز مشرف صاحب پرائیم منسر واز زیولہ کا پرائیم منسر واز فیر ماشایو خان پرائیم منسر کبھی آپ بتائیں فوج کبھی فوج تو ریسکیو کرتی رہی ہے فوج اگر فوج نے ریسکیو نہ کیا ہوتا تو آج ہمارا ملک کدھر ہوتا اب ضائع سی بات ہے اس کے اندر اگر اب ہم دیکھیں انگلینز کون ہے فوج کیا اچانک اور پھر میں نے کہا رہا فوج کا تو بیسک منڈیٹ تو اس کا لڑائی کرنا تھا اپنے جیوگریفیکل بانڈریز کا دفاع کرنا تھا جس پر فوج لیتی رہی ہے جتنے عرصہ بھی یہ فوج کو جو لوگ بدنام کرتے ہیں نا جو لوگ ایک غلط پرسلیکشن دیتے ہیں کہ پاکستان was ruled by پاکستان آرمی it was never پاکستان آرمی never ruled پاکستان پاکستان آرمی was always always there to rescue پاکستانیز out of the crisis کیونکہ اگر پاکستان آرمی گورن کر رہی ہوتی تو پرائیم منسٹرز ہوتے اور پھر منسٹرز ہوتے پاکستان کے کوئی ایک کمیڈور منسٹر ہوتا ہے کوئی کوئی اسکانڈلیٹر جو تھا وہ کوئی آہ کسی اور جگہ پہ بیٹھ کے کوئی special advisor to to prime minister ہوتا ہے ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا تو پاکستانی فوج اور پاکستانی فوج اس سارے دوران میں اپنی اپنے آپ کو بڑھاتی بھی رہی ہے ملک کی جوگریفی کا دفاع کرتی ہے کتنی جنگیں لڑی ہیں پاکستان نے یعنی تین تو میجر وار پاکستان آرمی نے لڑی ہیں اسی دوران میں نائنٹین سیکسٹی فائی جس میں پوری قوم کو فقر ہے پاکستان آرمی نے لڑی ہیں نائنٹین سیونٹی ون کی جنگ جس میں ہمارے ڈیر لاکھ کے قریب فوجی جو تھے وہ قیادو بند پی او ڈابلوس بنے ہیں یہ 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 کس لیے ہوا پاکستان آرمی was fighting they were in war literally لوگوں کی لوگوں کی جانے گئے ہیں لوگوں نے فوج نے اپ فرنٹ جا کے لڑا ہے جب باقی قوم جو تھی وہ پلنگ کے نیچے اپنے آپ کو چھپائے بیٹھی تھی یا کیموفراج کر کے قوم بیٹھی ہوئی ہوتی تھی majority of them وہ فوج تو سامنے لڑی ہوتی تھی اپنی جانوں کا نظرانہ دے رہی ہوتی تھی ہزاروں لاکھوں پاکستانی شہید ہو گئے ہیں کارگل کی جنگ میں فوجی شہید ہوئے ہیں فوج لڑی ہے آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ پورا جو یہ آپ کا سوات میں action وہ کس نے کہا کیا فوج نے کہا ہم ہم یہ action کرنے جا رہے ہیں فوج کو بلائے گیا کہ آپ آئیں ہمارا rescue کریں کیونکہ یہ terrorism ہم سے نہیں سمل رہا tribal belt میں فوج کو involty آ گیا کہ بھائی آؤ جا کے ہمیں بچاؤ یہ لوگ ہمارا ہمارا ہم سے قابو میں نہیں آ رہے تو فوج کو تو بلائے گیا کہ آؤ آ کے دفاع کرو اور فوج نے دفاع کیا دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ salute to پاکستان آرمی which include air force and navy کہ انہوں نے اپنے institution کو ہمیشہ honorable institution رکھا corruption نہیں آئی پاکستانی فوج میں اگر پاکستان فوج رول کرتی تو پاکستانی فوج کے اندر corruption ہونی چاہی تھی پاکستان کی فوج کے لوگوں کے اندر corruption ہونی چاہی تھی فوج کے جو جوان ان میں corruption ہونی چاہی تھی فوج کے جو افسران ان میں corruption ہونی چاہی تھی آج بھی پاکستانی فوج کے جوان اور پاکستانی فوج کے جو سپائی ہیں وہ تو بچارے سیدھی سادہ زندگی گزارتے ہیں جب پوری قوم لیوش زندگییں گزار رہی ہوتی ہے ایک کلرک بھی ہونڈا ایک آڈ میں جا رہا ہوتا ہے ایک پولیس والا بھی جا ہے نا بڑی بڑی لمبی گاڑیوں میں جا رہا ہوتا ہے ایک اے ایس آئی کی بیٹی کی شادی ہولیڈین میں ہو رہی تھی ہے فوجیوں کی بچاروں کی شادیاں تو آفسر میس میں ہوتی ہیں یا ان کے بچارے جیسیوں میس میں ہو رہی ہوتی ہیں وہ غریب تو یہ شہر میں جا کے یہ لکشی ایفورٹ ہی نہیں کر سکتا ہے جب پوری قوم جا ہے بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہ رہی ہوتی ہیں فوجی تو بچارے دو گمرے کے چھوٹے سے گھر میں رہ رہی ہوتے ہیں افسران بھی چھوٹے جو پرانے انگریز کے زمانے کے بنائے ہوئے جو بنکس ہیں ان میں رہ 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 ہوتے ہیں فوجی جو پائلٹس ہیں جو انفنٹری کے جوان ہیں وہ ہارڈ ایریاز میں ہیں بچارے کس حال میں رہ 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 ہوتے ہیں ان کے بچے کہیں ہوتے ہیں وہ کہیں ہوتے ہیں سیہچین قریشہ میں جاتے ہیں ان کو ان کا حال دیکھیں کیا بچاروں کا ہو جاتا ہے پاکستانی قوم جو ہے وہ پلیز فور گوڈ سیکھ یہ یوم دفاع مناتے ہیں سوچا کریں change your perception پاکستانی آرمی has never ever ruled پاکستان آرمی never ruled پاکستان پاکستان آرمی was always there to protect پاکستان and پاکستانی which is their mandate انہوں نے الحمدللہ بہت بہترین طریقے سے نبھایا اپنا فرض اسی لئے پوری قوم ان کی عصد کرتی ہے i salute to پاکستان آرمی اور اس کے اب دیکھیں کہ جو پوری دنیا میں ایک perception تھا کہ جو مسلمان ہیں وہ oppress کرتے ہیں اپنی عورتوں کو اور ان کو برکہ میں پینا دیتے ہیں ان کو دھبا گے رکھتے ہیں پاکستان آرمی نے جو ہے اس concept کو بھی صحیح کیا world over پاکستان آرمی نے یہ proof کیا کہ پاکستان کی جو پاکستان ہے مسلمان ہیں وہ اپنی عورتوں کو oppress نہیں کرتے آج آپ دیکھیں جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت پاکستان آرمی میں کوئی عورت نہیں تھی یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی انگریزوں کی حکومت تھی لیکن آج پاکستان آرمی کے اندر پانچ ہزار ڈاکٹر اور نرسز ہیں جس میں سے کوئی دیر ہزار ڈاکٹرز وہ فیمیل ہیں سارے تین ہزار فیمیل نرسز ہیں پاکستان آرمی کے اندر آج بہت سٹھ سال کے ترے سٹھ سال کے اندر پاکستان آرمی کے اندر دو میجے جنرل عورتیں ہیں ٹو فیمیلز آر میجے جنرل دنیا کی کتنی فوج کے اندر میجے جنرل کی لیول پر عورتیں ہوں گی ٹو میجے جنرلز ایٹین بگیڈیس ٹھرٹی کرنلز فورٹی ٹو لیفٹین کرنلز اور اس کے نیچے عدو پر تو بے شمار ہیں یعنی لیفٹین کرنل کرنل بگیڈیس بے جنرل یہ کوئی یہ کوئی مزاق نہیں ہوتا ہے پاکستان آرمی ہے دنیا کی کتنی آرمی ایسی ہے جس کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان ایر فورس نے لینڈ مارک ٹو تھوزن تھری کے اندر چار جی ٹی پی پائلٹ پوری دنیا میں آپ اگر جا کر دیں گے تو کتنی کہیں بھی آپ کو اگر عورتیں ملتی بھی ہیں تو وہ کمبیک میں نہیں ہوتی ہیں اور پاکستان ایر فورس نے پروف کیا ان ٹو تھو تھوزن تھری دی بھر فور فیمیل پائلٹس گریڈویٹڈ اور اندر پاکستان کے اندر پانچ پرسنٹ آج پاکستان ایر فورس کے اندر فائی پرسنٹ فیمیلز آر آف دی ٹوٹل سرنٹھ نائنٹی فائی پرسنٹ من ہے اور فائی پرسنٹ فیمیلز ہیں جو ہر شبہ میں کام کر رہی ہیں کاؤنٹس میں کام کر رہی ہیں مینجمنٹ میں کام کر رہی ہیں ایڈمسٹریشن میں کام کر رہی ہیں ایر ٹرافک کنٹرولر ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ ٹوپ آف دی لائن فائیٹنگ پائلٹس بھی ہیں پاکستان آرمی پاکستان آرمی پاکستان آرمی پاکستان نیوی کے اندر سیونٹی آف سرز ہیں جو فیمیل ہیں سبتر جو مختلف شعبہ سے منسلک ہیں نیوی کے مختلف شعبہ میں کام کر رہی ہیں یہ پاکستانی عورتیں ہیں اور جو پاکستانی فوج میں کام کر رہی ہیں پاکستانی فوج کے اندر ایتلیٹس ہیں نیشنلی اور انٹرنیشنلی ریکنگنیز ایتلیٹس ہیں سو پاکستان آرمی اس آلسو بیلڈنگ دی ایمیج آف دی نیشن پاکستان آرمی اور پاکستان ایر فورس اور پاکستان نیوی ناظرین یہ تھی کچھ باتیں ہماری 6 ستمبر کے حوالے سے میں نے سوچا بجائز کے کہ میں آپ کو وہ ایک ترانے دکھا دوں تو وہ ترانے تو مجھے بہت پسند ہے ہم حرود سنتے ہیں لیکن آج میں نے کہا کہ تھوڑی سی حقیقت بتانی چاہیے ہماری قوم کو حقیقت نہیں پتا ہماری قوم جو ہے وہ عجیب سا اس کو دھوکہ دہی میں رکھا جاتا ہے جب جس جہاں دیکھو